نمسکار دوستو میں راحل ناکپال اور آپ دیکھیں راحل لائے پیچاسی آج گاجی پور بورڈر پہ ہم لوگ ہیں اور میرے ساتھ ہیں ڈکٹر گوتم صاحب گوتم صاحب بڑے مکھر وقتہ ایک طریقے سے کہوں کہ بہت ساری سمسیاں پہ وہ اکثر اپنی بات رکھتے ہیں آج ہم سے باتچیت کریں گے اور باتچیت کا وصح یہ ہے کہ پچھلے چھ ساس سال میں جب سے موڈی جی کی سرکار دیس کے اندر چل رہی ہے تب سے جو ایک ملک بات بڑی مکھر طریقے سے دیس پر میں اٹھائی جاری کہ راشتباد کی پریواسہ کیا ہے کچھ لوگ فلمی دنیا کے لوگ ہیں جو اکثر راشتباد اور بھارت ماتاگی جی جیسے نارے لگاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بی جے پی اور کانگریس میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں جو راشتباد کے پرمان پتر لوگوں کو بانٹتے ہیں لیکن جب دو مہینے تک اس دیس کے اندر کسان آندولن چلتا ہے اور سو کے آس پاس کسانوں کی سہادت ہو جاتی ہے آندولن میں لیکن ایک ٹیوٹ تک ان لوگوں کا نہیں آتا ہے موڈی جی اگر امبانی کے پوتے کے پیٹ میں درد ہو جاتا تو وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن کسانوں سے ملنے کے لئے ان کے پاس سمیں نہیں ہے یہ جو فرجی راشتباد دیس کے اندر چلتا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے ڈاک شاہب سے ڈاک شاہب موڈی جی رسس اور بی جے پی کے راشتباد میں اور جو صحیح راشتباد اس میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جو صحیح راشتباد ہے یہ وہ ہے کہ آپ نہ دیکھا ہوگا کہ جب کانگریس کی ساسن تھا اس سے پہلے تو سارا میڈیا فری تھا میڈیا پورا ورود کرتا تھا سرکار کی پولیشیوں کا یہ راشتباد تھا وہ دوسرا راشتباد ہے موڈی صاحب کا کہ جب موڈی صاحب کے راشتباد میں اتنا غلط ہو رہا ہے سارا کچھ خراب کر دیا انہوں نے میڈیا ہو شاہب اور بھی لوگ ہو اسے یہ مانتے ہیں صحیح راشتباد ایک تو یہ راشتباد ہے یہ ان کا فرجی راشتباد ہے اب کیسے آپ نہ دیکھا ہوگا کہ ایک سو کچھ کسان ہمارے شہید ہو چکے ہیں ایک سو کچھ کسان صحیح دو چکے ہیں اور کسی بھی کسی بھی جو اپنے آپ کو بڑا راشتباد کہتے ہیں راشتبادی کہتے ہیں کسی کا ایک کا ٹھوٹ نہیں آیا ہے کسی کا بھی اور وہ لوگ اور جب ان کا کوئی مرتا جیسے سو سانت ابھی دیکھا ہوگا آپ نے ایک سو سانت جو ایکٹرس تھا میں تو اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ایک سپار ہوا میری سمیدنا اس کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن راشتباد کے نام پہ نہیں دو تین مہینے تک پورا چینل نے فرضی راشتباد اس کو دکھایا سو سانت کی موت کنگنا کا چھچا کنگنا کا چھچا پورا دکھا ہے جیسے ان کے بعد کوئی موتی نہیں ہوگی جیسے اس کا ایک چھچا کیا ٹوٹا پورا بھارت کا جیسے پورا ہی ملہ برمان ڈھل گیا ہو یہ انہوں نے دیکھا تو یہ ٹوٹا فرضی راشتباد دوسرا آپ نہ دیکھا ہوگا پیٹرول کے دام پہ ڈیو پی کی گورنمنٹ میں چوہتر پیٹرول تھا تو انوپم خیر کا امیتاب بچچن کا اور جو اکشے کمار بیتوں سے فالتو کمار کہتا ہوں اکشے کمار نہیں کہتا ان کی سائیکل باہر آگی تھی ڈیو پیٹرول تو ٹھیک ہے ان کو پیٹرول نہیں دکھائے دی رہا یہ فرضی ہے جو راشتباد ہوتا ہے دوسرا ایک ہے بڑا آپ نہ دیکھا ہوگا مہنگائی کا ڈیو پی کی سرکار میں جو مہنگائی تھی وہ ڈیان ہو گئی تھی ڈیانہ تھا مہنگائی ڈیان خائے زاد ہے اور اب مہنگائی ڈالنگ ہو گئی ہے یہ فرضی راشتباد ہے اور تیسرا جو میڈیا ہے میڈیا میں تو بہت بڑا جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے فرضی نیوز دکھاتا ہے وہ سب سے بڑا راشتباد ہے سب سے بڑا فرضی ہے سب سے بڑا فرضی ہے دیس دروی اس پر لگنا چاہیے کیونکہ جو کام اس نے کیا ہے راشت کی توڑنے کا کام اس نے کیا ہے جو ہمارے سیکرٹ پلان ہے اس کو پاس آؤٹ کرنے کا کام کیا اس سے بڑا غدار ہو ہی نہیں سکتا لیکن سرکار اس کو بھی بچاری ہے یہ فرضی راشتباد ہے تو یہ فرضی راشتباد جو جو یہ لے کے بیٹھے ہیں لوگ اس پر لوگوں کو سامنے آنا چاہیے ان کی پول کھول لی چاہیے ابھی تو دیس کے اندر جو راشتباد کی پریواسہ میں جتنا دیکھ پا رہا ہوں وہ ہندو اور مسلمان ہو کر کے رہ گئی ہے ہندو ہے تو راشتباد یہ مسلمان ہے تو اس پر سک کرتے ہیں ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کے لوگ سک کرتے ہیں کہ مسلمان ہے تو غدار ہوگا دیکھئے ابھی چار مہینے پہلے نیوی کے تیرہ آفیشر آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں تو باری کی نظر سے رکھتا ہوں نیوی کے تیرے آفیشر پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے دسیوں سال سے بوٹا پیسہ کمارے تھے دلالی کر رہے تھے دیس کے ساتھ کھلوال کر رہے تھے اور وہ سارے کے سارے وہ ہی راشتبکتے اب جنرل اگر اس میں مائنورٹی ہوتا تو یہ لوگ سارے کتے روڈ پہ جاتے سارے جنرل والے تھے میڈیا نے فورمز کو دبا دیا کبھی ٹی وی پنی دیکھا ہوگا اپنے نیوز کی ہیڈلائن بنی اور وہ دپکے رہے گی تہرہ اور ابھی چائنا سے جو چائنا کی جو دلالی کر رہے تھے تین پترکار کون ہے وہ اپرکاشت والے تھے جنرل والے تھے کبھی دیکھا اپنے میڈیا ہیں کبھی بات نہیں کہ اگر یہ مائنورٹی ہوتا پورا یہ لوگ سارے چلدانا شروع کر دیتے تو یہ ہے نقلی راشتباد مائنورٹی ایسی ایسٹی او بی سی تو وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے علب سنگیق تو پہنچتا ہی نہیں ہے اس دیش کے اندر دھارنا بن گئے ڈوک صاحب کہ اگر سکھ ہے تو آتنگوادی ہے مسلمان ہیں تو پاکستانی ہیں ایسی ایسٹی ہے تو کیا نامیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ تو ماہ وادی ہے نقس سلی ہے یہ لوگوں کی دھارنا پچھلے سیسا سال میں بنا دی گئی تو ہم کو یہ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا نا ہم کو ایکسپوز کرنا پڑے گا لوگوں کو کیونکہ جب یہ اپنی لڑگیاں دیتے ہیں برامر کو اپرکاسٹ کو جنرل والوں کو تب تو مسلم نہیں ہوتا وہ پیسے والا پیسے والا مجھے پیسے والا ہے نا اور وہ گیا نامک تمہارا جو رامداز اٹھاب دی کے پاس کون ہے پیسے والے نا جاتی چھپ جاتی ہے نا جہاں سالہ جاتی چھپ جاتی اور وہ آئیے مسلمان پہ جتنے بھی اپرکا جتنے بھی مسلم ہیں جو ٹاپ کلاس کے ہیں ان کے گھرم میں کس کی بیٹیاں ہے کس کی بیٹیاں میں اپرکاسٹوالوں کی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ وہی حطورہ چلاتے ہیں جہاں پہ گریب ہے پیچھڑا ہے ایک چیز ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس دیش کا دلس سماج اگر آندولن کرتا ہے تو اس کو ماؤبادی اور نقصالی کہا جاتا ہے اس دیش کا مسلم سماج جو ہے وہ این ارسیو سی اے کے نام پر اگر آندولت ہوتا ہے تو اس کے لیے پاکستانی کہا جاتا ہے اس دیش کا سکھ اور یہ جو ہمارا کسان آندولن جو کر رہا ہے تین بلکو لے کر کے تو ان کو خالستانی اور پھر ان کو نقصالی اور ان کو چچائنا اور نیپال سے فنڈنگ ہو رہی ہے بغیرہ پھر یہ جو ہم ایسی ایسٹی او بیسی مائنورٹی کے جو لوگ ہیں یہ جب آندولن کرتے ہیں تو ان پر آروپ لگتا تو پھر یہ دیش کا آندولن کرنے والے پندہ پرشاند ان کا آندولن دیش کا آندولن کیسے بن جاتا ہے دیکھئے کاسی رام جی نے ایک بات کہا تھا آپ اسے سمجھئے کاسی رام جی سمجھاتے رہے سب کو کہ یہ تو پین ہوتا ہے نا پین پین کا جو اوپر والا حصہ ہے جو کیپ ہوتا ہے یہ یہ کاسی رام جی سمجھاتے تو بڑا آسانی سے یہ پرکاست ہے پندرہ پرشاند ہے اس کی جو نہیں ہے جبکہ یہ ویسٹ ہے ویسٹ ہے یہ او بی سی ایسی ایسٹی ہے جس کے سارا مال بھر آباس کے اندر میں اس کے پاس ہے مہنت اس کے پاس ہے کام اس کے پاس ہے ویدوانتہ اس کے پاس ہے سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن ہے کیا اس نے اس کو دبارک ہے جس دن او بی سی ایسی ایسٹی سمجھ جائے گا کہ یہ فالتو ہے اسے لات مار دے گا اسے لات مار دے گا وہ ہی سمجھاتے رہے کاسی رام جی ختم ہوگے سمجھاتے سمجھاتے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس پرکار ایک آپ نے جو ابھی ادھاران دیا پین کا ادھاران دیا کاسی رام جی کا دیا اگر یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوتی تو چھوٹو رام چلے گے سمجھاتے سمجھاتے بھغت سنگھ کی جیل ڈائری آپ پڑھ لی جی اس میں لوگوں نے نہیں پڑھا مہارا سنگھ بھارتی چلے گے جگد بابو چلے گے رام شروع بھرما چلے گے کانسی رام چلے گے آتا کیوں نہیں یہ سمجھ میں یہ کیوں نہیں آرہا ابھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہوگا ایسے ایسی ایک ختم کیا ہمارے تہریل بچے سہید ہوگے بچے سہید ہوگے یہی تھے حسر کے تعلی بجارے تھے دیکھ مزے لے رہے تھے نا اس کے بعد ہمارا روی داس مندر توڑا گیا یہی لوگ تھے تعلی بجارے لے لے تھے نا اس کے بعد آدھی واسی کا ایکٹ لے کے آئے آدھی واسوں کو گھر بے گھر کر دیا لاکھوں آدھی پانس لاکھ دس لاکھ ترہو آدھی اسے کو یہی لوگ مزے لے رہے تھے ہوا نا اس کے بعد میں اینار سی آیا لوگ پٹے یہی لوگ مزے لے رہے تھے نا نہیں آج ان کی باری آئی ہے ٹی وائیڈنڈ رول اس نے کیا ہوا ہے جب یہ لوگ ہس کے تعلی بجارے اب ان کی باری آئی ہے نا اب ان کو لگا یار یہ تو گڑڑڑ ہو گیا ہوتا ہے جو زیادہ پٹتا ہے نا جلدی آتا ہے جو زیادہ پٹے گا وہ زیادہ چمکے گا زیادہ بڑھے گا زیادہ اس کا عوشکار ہوگا زیادہ پھیلے گا اس کی ترقی بھی زیادہ ہوتی ہے اب یہ پٹ رہے ہیں اور جو پیٹنے والا ایک ہی ہے لاتی ایک ہے ہاتھ ہے کہ آدمی ایک ہے دیکھیں پیٹنے والا ایک ہی ہے پٹنے والے سارے لوگ ہیں جب یہ اکھٹے ہو جائیں گے نا اس کی اوقات نہیں ہے اسے بھاگنا پڑے گا دیس سے اب مان لیجیے اس بات کو تو یہ تھے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بتایا بڑی بیوات سے اپنی بات رکھی کہ کس پرکار سے باری باری سے لاتیاں سب کے کمر پر پڑ رہی ہیں کبھی ایسی ایسٹی اپ کے بہانے شرول کاشٹ پر کبھی اینار سو شیئے کے بہانے مسلم پر اور کبھی تین کارنے کانون لاکر کے کسانوں کے بھل پر مارنے والا ایک ہے ہاتھ ایک ہے لاتھی ایک ہے اگر پٹنے والے سب لوگ اکھٹا ہو جائیں تو پیٹنے والے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سب کا پیٹ سکے میں راحل ناکپال گاجی پور بورڈر کیمرو مین سیل بہت کے ساتھ